روکنے کے لیے ہیں اور انہوں نے وہی کہا جا رہا ہے کل خان صاحب نے آپ سے نرازگی کا اضار کیا ہے کس بات پہ؟ اس معاملے پہ کہ میں نے کہا تھا سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کریں نہیں نہیں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہمارا کبھی اتحاد ہوا ہے نہیں سر شیر افضل مروض صاحب اپنی مہم ختم کر کے لئے ہونے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ میں واپس آ رہا ہوں کیونکہ مجھے کرنے نہیں دیے جا رہا ہے پارٹی کے اندر سے روک حسن صاحب نے کہا جی میں آنے جانتا ہے نہیں 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 دیکھیں وہ چوڑے ہم کانٹینیو کریں گے حمد خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو ریکنائز ہی نہیں کرتے دیکھیں ہم پارٹی کے لڑکر ورکر ہوتے ہیں ایک دوسری کو ریکنائز کریں نہ کریں پارٹی سب کو ریکنائز کرتی ہے اور آگے پروسیڈ کرتی ہے آپس میں میں نے تو ان سے اکفیل کرتا ہوں اگر آپ ذاتی ایشو میں رگیں گے تو عوام کا ایک لارجر انٹرس ہمارے پاس پڑھا ہے اس وقت ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیل میں پڑھا ہوا ہے ہم نے ان کو دیکھنا ہے اس کے پرپس کو تو عوام کا ایک لارجر انٹرس ہمارے پاس پڑھا ہے اس وقت ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیل میں پڑھا ہوا ہے ہم نے ان کو دیکھنا ہے اس کے پرپس کو دیکھنا ہے اور اس کے پرپس کے لیے لوگ ہیں ہمارے جو لیڈر اس وقت اپنے گھروں سے جدا ہے آپ ان سے پوچھے کہ نو مہینے ان کا ٹائم ہو گئے کتنے مشکل میں انہوں نے گزارا ایک مقصد کیلئے گزارا ہمارے لیڈرشپ کو اگر آپ دیکھیں وہ تیس تیس چالیس سال سے اس پارلیمان میں بیٹھے ان کو اتنا شوق نہیں ہے ایک مرتبہ الیکشن جیتنے کے لیے لیکن وہ اپنے ملک کے لیے مخلصی کا دیاتے ہوئے وہ اس ایوان کو بچانا چاہتے جمہوریت کو بچانا چاہتے اس ملک کو ترقی کی طرف اس گامزن دیکھنا چاہتے اس لیے وہ اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہیں تو میری سبسی اپیلیں اگر آپ کا ذاتی اختلاف ہے پارٹی سلسٹین یونائیٹڈ پارٹی ریکنگنائز اس ایوریون مہم جو ہم نے جاری رکھے ہوئے انشاءاللہ اور کنٹینیو کریں گے ابھی مجھے پریسائسلی سپیسپیک کنی پتا کون کون سے کنونشن کرنے ہیں لیکن کنونشن انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے دیکھیں پارٹی کے ہمارے ایک بلکل طریقہ کار ہے پہلے بھی ایسا ہوتا رہتا ہے ہمارے ڈیویجنل پریزیڈنٹ ہے ڈسٹک پریزیڈنٹ ہے پھر پارٹی کی کور کمیٹی ہے پارٹی کی پارلیمنٹری بورڈز ہے یہ سارے ریکمنڈ کر کے خان صاحب کے طرف کرتے ہیں ساری اپنے رائے دیتے ہیں دی بیسٹ دی بیسٹ کینڈیڈیٹ اور رفوادار کینڈیڈیڈیٹ کو لے کے آتے ہیں پھر ان میں ناموں میں سے خان صاحب فائنل کرتے ہیں اور خان صاحب جانے کچھ جانتے تھے اس مرتبہ ہمارے ساتھ ایک پرابلم ضرور رہا تھا شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہمارا پہلے اتحاد تھا اور اتحاد پارلیمنٹ کے وقت تک تھا اس کے ساتھ الیکشن سے ریلیٹڈ کوئی اتحاد ہمارا نہیں ہوا تھا تو جب آپ اپنے الگ الگ الیکشن کانٹس کرتے ہیں دیکھو وہ ایک سپریٹ ایشو ہے تو لیٹس نار گو انٹرو دیس بر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارا اتحاد ہمارا اس کے ساتھ ایک اتحاد نہیں تھا اور ہم نے پہلے بھی الانس کیا تھا کہ ہم آر کنسٹیچیونسی پہ ہمارے کینڈیڈیڈ کانٹسٹ کریں گے جس طرح سے ہمارے ایک دو علماء پارٹی تھی اسلامی پارٹی تھی ان کے ساتھ صرف اس بات بھی ہوا تھا کہ ہم چاہ رہے تھے وہ علماء بھی کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ علماء صاحبان الیکشن لڑیں گے تو ہم ان کو اپوز نہیں کریں گے اور ہم ریکوست کریں گے اپنے ورکر سپورٹرز کو کہ اور ووٹرز کو کہ آپ ان کو سپورٹ کریں دیکھو وہ میرے علم میں اور میرے پاس آئے بھی اور ہم نے کنسیڈر بھی کر لیا ہے اور بہت اچھا ہوگا اگر اس کو ملے لیکن ٹکٹ آوارڈ کرنے کبھی ایک طریقہ اکار ہے تو ابھی پریسائسلی مجھے نہیں پتا کیا اس کا ٹکٹ اپنے بھی ہوا ہے نہیں ہے نہیں انڈیویجول کوسچن نہیں لے سر دیکھیں وہ ہمارا ہے ہمارے پاس سے ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ اور ہمارا کینڈی ڈیٹ ہے اور وہ وہاں اللہ کی مروت سے انشاءاللہ الیکشن لڑے گا بھی اور جیتے گا بھی ہمارے خان صاحبی اور شکشہ انصابی انصابی بیانات دیتے رہتے ہیں جبکہ شیر غزل مروت صاحب نے کہا ہے کہ دیکھو ذاتی اختلافات اگر ذاتی اختلافات میری درخواست ہے سب سے میری درخواست ہے کہ ذاتی اختلافات کو بلائیں آپ ملکی ترقی کی طرف اگر ہے آپ اگر مخلص پاکستانی ہیں پیٹری آٹک ہیں اگر آپ پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر اور ووٹر ہیں تو آپ کائنی خان صاحب کی اس وقت جیل کو دے کر کے دل پہ پتر رکھ کر کے اپنے اختلافات بلا کے پارٹی کے کنڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے پارٹی کے کاس کو سپورٹ کرے خان صاحب کے ویجن کو سپورٹ کرے جس برپس کے لیے خان صاحب بیٹے ہیں خان صاحب جیل میں کیوں ہے آپ کی ازادی اور خودمختاری کے لیے جیل میں اس کے لیے پلیز کرتے ہیں دیکھیں پارٹی میں پارٹی میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے یہی جمہوری طریقہ کار اگر اختلاف ہوتے تو ہم نظریاتی ورکموں کو اس کیوں نظر انداز کیے گے اس پر بھی نظریاتی کارکنان کو ٹکٹ کرنے نہیں جاری گے دیکھو ہمیں ہمیں باقی جازت نہیں دائی جاری ہم ریکوست کریں گے کہ ہمیں اگر پولیٹیکل پارٹی کی طرف پر کمپین نہیں کر سکا لیکن کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو اس کا بھی رائٹ ہے کہ وہ کمپین کر سکے سب کو ملنے چاہیے اچھے بتا دیئے گا یہ بتا دیئے گا نونڈیٹ میں ٹکٹ اپلائی کرنے والے پیٹی آئی کے ٹکٹ ملنے چاہیے گا یہ کیا رہے گا یہ لے لے سب کیا بجائے گا کارکنان کو اس پر نظر انداز کیا جارہا ہے نہیں نہیں کریں گے نظر انداز کی سکو نہیں کریں گے سب جیتے ہیں مرکتر آنما پاکستان طریق انصاف بیریسٹر گوھر میڈیا سے گفتگو کرے تھے ان کے طرف سے کہ پارٹی کے اندر سے جتنے بھی اندرونی جو ہے وہ اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے سب کو اس وقت اس مشکل کی گھڑے میں مل کر کام کرنا ہوگا اور پارٹی کو مضبوط کرنا ہوگا آج کسی بھی وقت مشافرہ ٹکٹوں کے حوالے سے مکمل کی جا سکتے ہیں